اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا اپنا سید شعب علی تو بھائی رمضان تو گزر رہے ہیں میرے تو بہت اچھے گزر رہے ہیں پر میری طبیت ہو گئی دی خراب اچھا مجھے جو میری طبیت دو تین دن سے گھر ہے خراب کی تو اس لیے میں ویلوگ بھی میں نے ایک ویلوگ بڑا لیٹ ڈالا اور ویلوگ بنا بھی نہیں پا رہا تھا تو آج دوبارہ ویلوگ کا آگاز کیا ہے تو بھائی ابھی چورہ شام کا وقت ہو رہا ہے اور میں ابھی اٹھا ہوں تو بھائی آج ہمارا پلین ہے بھاہر جانے کا یعنی کہ امام بھرگے جانے کا آج ہمیں امام بھرگے جائیں گے امام بھرگے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ سلاحر کی منت ہم نے مانگی ہوئی تھی سلاحر ہوگا تو ہمیں امام بھرگے جائیں گے سلامی دینے پر ابھی تک ہم گئے نہیں ہیں تو میں نے سوچا آج کیوں نہ چلے جائیں کیونکہ اس کے مطلب ایک طبیت اس کی ٹھیک ہوتی ہے جیسے دانہ ٹھیک ہوا تو اسے موشن ہونے لگ جائے موشن ٹھیک ہوئے تو ابھی پھر دوبارہ آج کی پرابلہ ہم آ رہی ہے تو اب ہم نے سوچا آج کہ بھائی جو منت ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے تو اب ہم جا رہے ہیں امام بھرگا دیکھیں جس تائم پر جا رہے ہو سکتا ہے روزہ بان نہ کھل جا تو کوشش کریں گے جل سے جل واپس آنے کی یا بھاری روزہ کھلنے کی تو دیکھتے ہیں کچھ تیار بھئی آر ہوتے ہیں پھر نکلتے ہیں تو بھائی میں نکلتا ہوں یہ کیا لکھا ہے علماری کھولیں اچھا تو یہ بھائی ساہان نے یہ لکھا ہوگا کیونکہ انہوں نے علماری ٹھیک کری ہوگی دراصل بات یہ کہ کل میرے نے اس کو بولا کہ بھائی میرے کپڑے میں نکالتا ہوں تو میں اسے پھیک دیتا ہوں جو گر رہتے ہیں میں کہتا ہوں گرنے دو تو میں نے اس کو کہا کہ تم علماری ٹھیک کیوں نہیں کرتی ہو تو اس نے کہا آپ پھیکتے رہتے ہیں تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کل میرے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے اس طرح ہونے چاہیے فلانے ڈھمکانے میں نے باتیں سنائیں اور رڑا جھگڑا اور میں جو ہے سو گیا اب میں نے آج دیکھا تو آج میرے کپڑے تنٹرا سارے اس طریح ہیں تو بھائی اثر بڑا ہے میری باتوں کا تو نکالتے ہیں کوئی کپڑے پہنتے شروار کمیز شروار کمیز میں بہت کم پہنتا ہوں اور پہنتا ہوں تو آپ کا بھائی بڑا انسوم لگتا ہے وہاں تیج ہو رہا ہے تو آج پہنیں گے شروار کمیز وہ بھی بلیک فل روکنگ تو بھائی روزہ بھی ہے کھولنا بھی ہے اور طویل بھی تھوڑی ڈاؤن ہے تو جل سے جل کریں گے اور جل سے جل نکلیں گے تو بھائی یہ کپڑے پہنیں گے ہم فوراں سے نکلیں گے فوراں جلی کیونکہ پھر مغرب نہ ہو جائے روزہ راستہ نہیں نہ کھل جائے تو پھر نکلیں گے فوراں سے کپڑے پڑے چینج کریں تو ملتے ہیں تیار ہو کے جب تک کیلئے ویلکم اگین مائی نیو بلوگ پلیس سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ویلکم اگین بھائی گائیس آپ کا بھائی ہوگئے تیار اکدم دیکھو کیسا لگ رہا تو بھائی بلیک سوٹ جو ہے میرا فیوریٹ کلر ہی میرا بلیک ہے اور بلیک سوٹ میں نے پہن لیا تو بس نکلتے ہیں اور فوراں سے نکلتے ہیں ہمیں بھی جا رہی ہیں خلاہر بھی جا رہی ہیں تو نکلتے ہیں اور فوراں سے جو بھی روٹیں ہوگی جو بھی ہوگا وہاں سب کچھ آپ کو دکھائیں گے تو نکلتا فوراں سے تو ہاتھ رہیے میرے جب تک چلئے تھوڑا ویٹ کیجئے ملیں گے تھوڑی دیر بعد برگہ پہنچ گئے ہیں اور ہم چا کہتے ہیں امام برگہ کے بالکل سامنے امام ابباس جو ہے وہ رہ رہا رہا ہے امام برگہ پہنچ چکے ہیں روزہ بھی کھولیا راستے میں ہمارا روزہ کھول ہے ابھی جاتے ہیں کچھ کھالیں گے تو سب سب لے چلتے ہیں امام برگہ تو اس قرآن آکے ہاں پہ سلامیں دیں ہم دیرہ آزہ کھانا جو ہے وہ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے روزہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کی سلامی کروائیں گے یہ جناب بھی جا رہے ہیں مولا کو سلام کریں گے ہم یہ آکے آکے جا رہی ہیں تو دیرہ آزہ کھانے جاتے ہیں اور وہاں اس کی سلامی کرواتے ہیں تو بھائی یہ سب سے بڑا علم ہے اور یہ دیرہ آزہ کھانا ہے اپنے کے سلامی کروانی ہیں تو اب ہم یہاں جا رہے ہیں اندر تو اندر جاگے اس کی سلامی کرواتے ہیں السلام علیکم مرحبت اللہ برکاتہ یہ امام کا روزہ مولا کا رضا یہ مولا کا رضا یہ مولا کا رضا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے انہوں نے مولا سے سلام کیا ہے مولا کو سلامی دیئے مولا کے روزہ مبارک کیونکہ اس کے منت تھی میرے اس پر مانگی تھی مولا میں مولا اسے مولو بارگاہ میں لے کر آئیوں گا اسے امام بارگاہ میں لے کر آئیوں موسیقی کے ساتنے کے لئے نام امہ باس کے علم پر سلامی دیں گے ہم جا رہے ہیں ڈیا ہے آج میں پڑھت، مجھے ہم آزے کے روز سلامی دیں گے اس کے لئے امام اسمدر ابرد و عالت پہ ہم یہاں کڑے ہوں اور اب امام باس کے علم پر سلامی دیں گے یہ بیوی کا جو ہے ڈوز ہے مبارک سلام سلام یہاں پہ بھی سلامی دیتے ہوئے ریارت کرتے ہیں ریارت کرنے کے بعد راستے ملتے ہیں بھائی ہم باہر آکے بیٹھ گئے ہیں امام بارگا سے کیونکہ وائف کا اور امی کا انتظار کر رہے ہیں سلام سلام میرے پاس ہی ہے سلام نے مولا کو سلام کر لیے اب اللہ کرے کہ اس کی طبیت بہتر ہی رہے تو ہم یہ امام بارگایا ہوئے تھے یہ امام بارگا کے نمائش پر بنا ہوا ہے اب امام عباس کے روزہ مبارک پر جائیں گے یہ بھی امام عباس کا علم ہے لیکن اس سے آگے بھی وہ وہاں پر جائیں گے تو بس آگے جاتے ہیں وہاں پر بھی سلام ہی دیتے ہیں پھر آپ سے بات کرو تو بھائی پوجھ گئے ہیں امام عباس کے سلام پر تو سدار بھی پوجھ گئے اور یہ امام عباس کا دلدل تو اسے سلامی دلواتے ہیں سلام کرواتے ہیں امام عباس کا علم یہاں پہ بھی سلامی کرواتے ہیں سلام پر بھائی ہم لوگ یہاں سے دیارت کر کے نکلنے اور ہم جا رہے ہیں گھر پھر راستہ میں کچھ کھائیں گے بھین گے پھر نکلیں گے گھر تو ملتے ہیں پھر گھر جا کے ہم دیارت کر کے آپ جا رہے ہیں گھر بھائی ہم آگے ہیں امام عباس کا آگا ہے دراصل بھائی ہوا یہ کہ راستہ میں ہمارا روزہ کھلا پھر روزہ کھلنے کے بعد ہم دیمام عباس کا پوجھ گئے تھے وہاں پہنچے تو وہاں پہنچے تو وہاں پہنچے ہم نے دیارت کرنے کے بعد ان کے سالارک کو سلامی دلوانی تھی کیونکہ منت جو معنیتی پوری کرنی تھی پھر وہاں سے نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد پھر جگہ کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد امی کو ترابیوں میں چھوڑا وہاں سے امی کو چھوڑنے کے بعد اب گھر پہ آگا ہے اور سکون کی سانس لیے تو ابھی بیٹھے کیونکہ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اور زیادہ زیادہ جل سے جل سبسکرائب کر دیں کیونکہ آزار سبسکرائب کرنے ہے بھائی تو جل سے جل سبسکرائب کر دیں یہ سے پھر اللہ کرے کہ آزار سبسکرائب ہو جائیں تو ملیں گے اگلے بلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ